اللہم سلی علی محمدٍ و علی آل محمدٍ قم مہ سلیتا علی براحیما و علی آلی براحیما انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمدٍ و علی آلی براحیما انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جمعیرات اور جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا تمام غموں سے آپ کو نجات ملے گی تقلیفیں ختم ہوں گی دشمنوں کے خوف میں اگر مقتلع ہیں تو انشاءاللہ دشمنوں کے خوف سے نجات پائیں گے اور دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو اندیشہ ہو یعنی آپ کے دل میں ڈر ہو کہ فلام بندہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا فریب کرے گا یعنی دھوکے اور فریب کے اندیشے کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے دل کو سقون و اتمنان پہنچانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو بندے کو کبھی بھی غم میں اکیلا نہیں چھوڑتی اگر دشمنوں کا خوف ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی برکت سے ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ دشمنوں کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت جس بندے پر مہربان ہوتا ہے اس بندے کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالہ مال فرماتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے علم سے علم دیتا ہے اور جس بندے کو اللہ رب العزت اپنے علم سے علم دے اس بندے کو غیب کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلان بات اس طرح ہوگی فلان بات اس طرح ہوگی لیکن اللہ رب العزت اپنے علم سے علم بھی اسے ہی عطا کرتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہو جو اللہ رب العزت کا پرہیزگار بندہ ہو پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہو اللہ رب العزت اپنے علم سے علم بھی اسے ہی عطاف فرماتے ہیں تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو کرنے کے بعد نہ تو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے دم درود کروانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے دعائیں کروانے کی ضرورت ہے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی یہ صحابہ اکرام انبیاء اکرام کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور ان وظائف کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی غیبی مدد کی انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام تبا تابعین نیک بزرگان دین علماء اکرام اقابرین نے بھی یہ وظائف کر کے ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیے ہیں تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جب آپ نے جمعیرات اور جمعت المبارک والے دن ان کلمات کو پڑھنا ہے ان دعاوں کو پڑھنا ہے اور اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو رب کریم جمعیرات اور جمعت المبارک کے دن کے صدقے اور آقا علیہ السلام کے صدقے آپ کی ایسی غیبی مدد فرمائے گا کہ آپ خود دے کر حیران دہ جائیں گے پریشانیوں غموں کو ختم کرے گا تقلیف کو ختم کرے گا دشمنوں کے خوف سے آپ کو نیجات ملے گی اس کے علاوہ جو لوگ آپ کو دھوکہ یا فریب دے رہے ہوں گے انہیں ہود ہی نقصان ہوگا آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ جمعیرات اور جمعت المبارک والے دن جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالہ مال ہوں یاد رکھیں جمعیرات اور جمعت المبارک کا دن بڑے ہی مقدس اور عظیم و شان دن ہیں اور زیادہ فضیلت جمعت المبارک کے دن کو حاصل ہے میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس وظیفے کو آپ جمعیرات اور جمعت المبارک کے دن کو بھی کر سکتے ہیں اور راتوں کو بھی کر سکتے ہیں یعنی نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں نماز تحجد میں بھی کر سکتے ہیں یا پنجگانہ نماز کے ساتھ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنے مقصد کو اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ کی غیبی مدد دیکھنی ہے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو انبیائی کرام نے پڑھی اور اللہ رب العزت نے ان کی غیبی مدد فرمائی تو میں آپ کو عمل بتاتی ہوں وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اس سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ مس کر جاتے ہیں ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں آپ کو وظیفے کی بھی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ان کا جواب ویڈیو میں ہوتا ہے لیکن آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یعنی کارٹ کارٹ کے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیو اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں وظیفہ بتانے لگی ہوں توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں سب سے پہلے جب آپ نے جمعہ رات اور جمعت المبارک والے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہوگی جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلان غم کو ختم کرنے کے لیے فلان تکلیف کو ختم کرنے کے لیے فلان دشمن سے نجات پانے کے لیے یا مولا جو بھی میرا دشمن ہے مجھے اس سے نجات دے دے اس کے علاوہ دھوکے اور فریب سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو جب کریں گے تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھے آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے جب وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے یا وظیفہ کرنے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے جس کو آپ نے پریشانیوں اور غموں سے نجات پانے کے لئے پڑھنا ہے صرف اکتالیس مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے آخر میں آپ نے پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے نمبر دو پہ جو لوگ پریشانیوں مصیبتوں تقالیف میں مبتلا ہیں وہ لوگ پریشانیوں مصیبتوں تقالیف کو ختم کرنے کے لئے سورة الانبیاء کی آیت نمبر 83 ان کلمات کو آپ نے صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اول آخر سات سات مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے پریشانیوں تقالیف سے نجات پانے کے لئے دعا مانگنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا چاہے نقصان جانی ہو یا مالی ہو ہر طرح کے نقصان سے ہر طرح کی بندش رکاوٹ جادو جنات کے اثرات سے نجات پانے کے لئے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ حسب اللہ عنیم الوقیل کا ورد کرنا ہے آخر میں آپ نے پھر اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اس کے علاوہ نمبر چار پہ جو دعا اپنے پڑھنی ہے وہ اس لیے ہے اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہو یا فریب کر رہا ہو یا آپ کو اس پر شک پڑے کہ انسان میرے ساتھ دھوکہ کرے گا یا میرے ساتھ اچھا نہیں چل رہا یا آپ کو اس پر یقین بھی ہے کہ یہ انسان میرے ساتھ مخلص ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے دل کو مزید تسلی کے لیے اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ ان کلمات کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ چاروں دعائیں میں نے آپ کو قرآنی بتائی ہیں قرآنی آیات ہیں جب آپ قرآنی آیات کو پڑھ کے اور آقا اللہی صلات و السلام پہ درود و السلام کا نظرانہ پیش کر کے جمعہ رات اور جمعت المبارک والے دن اللہ اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی اور آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی آج میں نے آپ کو چار دعائیں یعنی چار قرآنی آیات بتائی ہیں اگر آپ ان قرآنی آیات کو پڑھ کے اپنی مشکل اور حاجت اللہ کے آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے رب کریم یہ وظیفہ ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی توفیق دے آمین سمع آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان